موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز کے اس لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ٹینجنٹس اور نارملز تو دہ کرو سپوز ہمارے پاس کوئی بھی ایک کرو موجود ہے کرو ہو یا کونک سیکشن میں سے کوئی شیپ ہو ٹھیک ہے پیرا بولا ہو سکتا ہے سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک پیرا بولا ہے موجود ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے علاوہ کوئی بھی کرو ہو سکتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپوز کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایلپس موجود ہے ٹھیک ہے اس کو میں ایلپس کی شیپ میں لے آتا ہوں اس طرح سے یہ ایلپس موجود ہے اسی طرح سے ہائپر بولا بھی ہو سکتا ہے اور سرکل بھی ہو سکتا ہے مطلب کوئی بھی کونک سیکشن میں سے کوئی شیپ ہو سکتی ہے یا کوئی بھی کرو ہو اس پہ ٹینجنٹس اور نارملز کیا ہوتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کرو ہو اس کو سب سے پہلے تو ہم ڈینوڈ کیس طرح سے کریں گے کسی نہ کسی فنکشن سے ڈینوڈ کیا جا رہا ہوگا یا پھر آپ اس کو ڈینوڈ کر سکتے ہیں f of x y یعنی کہ x اور y جو ہیں وہ دو ویریبلز ہیں فنکشن میں is equal to zero ہو گیا اس طرح سے یعنی کہ یہ فنکشن کی کو ڈینوڈ کرنے کا طریقہ ہے تو مطلب ہم کوئی نہ کوئی ہمارے پاس فنکشن موجود ہوگا یا ایکوئیجن ہمیں given ہوگی اس کی ellipse کی ہو سکتی ہے یعنی کہ جس پہ بھی جس کرو پہ بھی ہم نے tangent یا normal draw کرنے اور ان کو find root کرنے ان کی equations کو تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی equation موجود ہوگی اچھا اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی equation tangent کی find root کرنے جب جائیں گے تو کس طرح سے ہم find root کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس سب سے پہلے سلوپ ہونی چاہیے سلوپ آف tangent سب سے پہلے ہم slope of tangent find root کریں گے اس کے بعد ہم equation کی طرف آئیں گے مطلب کہ slope پھر کس طرح سے آئے گی اب suppose یہ ایک function ہے جس طرح ہم نے chapter number 2 میں بھی discuss کیا تھا کہ کوئی بھی ہمارے پاس اگر function موجود ہو کوئی بھی curve ہو function جو ہے وہ represent کر رہا ہوتا ہے ایک curve کو ٹھیک ہے تو اس curve پہ tangent line جو بن رہی ہوگی اس کی slope ہم اس طرح سے find root کر سکتے ہیں derivative find کر کے مطلب کہ میں کہتا ہوں کہ میں جو ہے یہ function ہمیں given ہے y is equal to f of x یا پھر f of x y is equal to 0 ٹھیک ہے تو ہم d y over d x جب find root کر لیں گے تو یہ slope کہلاتی ہے ٹھیک ہے slope of tangent slope of tangent to the curve ٹھیک ہے اور curve کونسی جس کو یعنی کہ یہ function represent کر رہا ہے جس کا ہم نے derivative لیا ہے اچھا تو یہ اس طرح سے d y over d x یہ represent کر رہا ہے derivative کو ٹھیک ہے یہ ہے derivative derivative یا differentiation اسے کہیں گے derivative اچھا derivative find کرنا ہے ہم نے function کا تو ہمارے پر slope of tangent line آ جائے گی جب ہمارے پر slope آ جاتی ہے تو ہم equation of tangent بہت آسانی سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے equation of tangent کس طرح سے لکھیں گے equation of tangent کی طرف آئیں گے جب تو ہم point slope form use کریں گے ٹھیک ہے point slope form slope form of line مطلب equation of line ہم نے لکھ رہی ہے تو tangent کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم tangent دیکھتے ہیں suppose میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے اس point پہ میں find root کرنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جو ہے tangent find root کرنے جا رہا ہوں تو اس طرح سے یہ line ہوگی ٹھیک ہے جو کہ اس curve کو میں parabola پہ اس point پہ find root کر رہا ہوں تو اس point پہ parabola کو touch کر کے یہ line گزرے ہوگی ٹھیک ہے تو اس line کو کہیں گے tangent line to the parabola at this given point یا p point اس کو کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے کسی بھی point پہ ہو سکتا ہے suppose ہم کہتے ہیں یہاں پر اس point پہ ہے تو اس طرح سے یہ tangent line بنتی ہے کہ اس point پہ اس curve کو یہ touch کر کے گزر یہ line یہ بھی tangent line کلاتی ہے یا پھر آپ یہاں سے دیکھیں کہ میں یہ اس ellipse پہ میں tangent find کرتا ہوں یہ point ہے ٹھیک ہے اس point پہ میں tangent line جو ہے وہ draw کرتا ہوں تو اس طرح سے ہوگی کہ اس point سے touch کر کے گزرے ہوگی یہ line ٹھیک ہے اور straight line ہوگی اچھا اب یہ تو میں نے کسی ایک point کی بات کی ہے اب جب ہم derivative find کرتے ہیں کسی بھی function کا suppose ہم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ellipse ہے یا ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس parabola ہے پیرابola کی equation ہمیں پتا ہے y is equal to 4 a x اس طرح سے ہوتی ہے general equation میں لے لیتا تو یہ ہمارے پاس اگر equation ہے اور اس کا derivative find کر لیتا ہوں اس کا derivative find کر لیتا ھ پھر میرے پاس یہ کیا آئے گی اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ d y over dx slope of the tangent line to the curve مللہ کہ اس curve کا derivative find کیا تو اس سے میرے پاس کے آئے گا slope of point پہ tangent line draw کر لیں آپ کے پاس derivative لینے سے slope آجاتی ہے اب میں کسی specific point کی بات کروں کہ میں صرف p point tangent line find root کرنی ہے اس slope سے میرے پاس آئے گی تو میرے پاس یہ p point کے coordinates موجود ہونے چاہی ہیں جس طرح سے میں کہہ لیتا ہوں کہ اس میں یہ coordinates پوٹ کر دوں گا یہ x 1 اور y 1 ہے چلیں ہم اس کو دیکھ بھی لیتے کہ میں y square is equal to 4x کو derivative لیتا ہوں تو 2y into dy by dx is equal to 4a into 1 یہ بندا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہنے یہ ہے کہ 4a into 1 is equal to 4a ہوتا اس کے علاوہ 2y جو ہے اس کو ہم right side پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے تو کیونکہ ہمیں dy x ہے مجھو کے slope کو represent کر رہے تو 2y کو بھی ہم right side پہ لے جاتے ہیں تو 4a over 2y بن جاتا ہے یا پھر ہم اس کو cancel out کریں تو 2 2 بن جاتا ہے تو یہ مطلب کہ ہمارے پاس آ چکی ہے slope of tangent line to this parabola اب کیا ہے کہ یہاں پر ہم نے صرف اس point پہ اگر میں اس کی slope چاہی صرف یہ جو میں لکھ ہو یہ tangent line اس tangent line کی اگر مجھ صرف slope چاہی باقی یہ تو slope کس کی ہے یہ کسی بھی point پہ parabola کے کسی بھی point پہ اگر میں یہاں پہ draw کروں یہاں پہ سب کی tangent line ہے لیکن general slope آئی ہوئی ہے slope کی value تو اگر مجھے specific اسی point کی چاہیئے تو اس کے coordinates میں put کر دوں گا تو کس طرح سے put کروں 2a تو as it is ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو x 1 اور y 1 put کر دیں گے تو x تو موجود ہی تو y is equal to y 1 آجے گا مطلب اب یہ جو ہمارے پر slope آئی ہے 2a over y 1 یہ کون slope ہے یہ اس tangent line کی slope ہے at point x 1 y ی at point p جس کے coordinates x y 1 to ab یہ slope آ چکی ہے لیکن اب میں اس tangent line کی equation find root کرنا چاہ رہا ہوں مجھے کیا چاہیے ہوگا مجھے ایک point on the line چاہیے ہوگا مطلب جو ایک ایسا point اس tangent line پر لائے رہا تو آپ یہ point لے لیں دیکھیں p point تینجن line کے اوپر لائے کر رہا تو یہ point ہم لے لیتے ہیں اور چلے میں پہلے اس کو generalize کر لیتا ہوں y minus y one is equal to m into x minus x one اب یہ کیا ہوتا یہ point slow form اب اس equation میں کیا ہے کہ y one اور x one جو ہیں وہ کے coordinates ہیں اور ایسا point جو کے اس line کے اوپر لائے کر ہے جس کے equation لکھنے جا رہے ہیں اس کے لابہ m slope of the line ہے یہ slope کو represent کر رہا ہوتا ہے x one جو ہے x coordinate of point lying on line کے اوپر لائے کر رہو اس کو تھوڑا separate کر لوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ y one کیا ہے y one ہم نے پہلے بات کی کہ y coordinate ہے y coordinate of point lying on line جس کی ہم equation لکھنے جا رہے ہیں ٹھیک تو یہ اس طرح سے جو ہے اب یہاں پر ہم نے کیا لیا ہوا point دیکھیں point یہاں پر ہم نے لیا x one اور y one ٹھیک ہے جس koordinates ہیں تو y as it is رہے گا y one نہیں رہے گا ٹھیک ہے اور x one as it is x one نہیں رہے اس کے علاوہ یہ x to variable ہے تو یہ as it is رہے گا کیوں کیونکہ ہمارے پر جو point ہے اس کا x koordinates x one نہیں کوئی اور اس کی value ہوتی تو میں یہاں پر پوٹ کر دیتا چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ point اس کے koordinates ہم change کر لیتے ہیں ٹھیک یہ ہم لے لیتے مطلب x جو ہے اس میں x one جو ہے وہ three ہو گیا اور y one جو ہے وہ five ہو گیا اب اس میں put کر کے دیکھ لیتے ہیں x one جو ہے وہ three ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جگہ three اور y one جو ہے وہ five ہو جائے گا یہ five اس کے علاوہ slope ہم نے جو five کی ہے تو slope میں بھی یہ y one جو ہے اس کی جگہ ہم put کر دیتے ہیں five کیونکہ ہمارا جو point ہے point میں آپ دیکھ رہے ہیں point میں y coordinate کے five ہے تو اس کی جگہ بھی five آجے گا at point یہ بھی point پھر چینج کرنا بڑے two a over five ہم put کر دیں slope two a over five تو یہ ہمارے پاس equation بن جاتی ہے اس کو آپ مزید simplify کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہ equation of tangent line to the parabola given parabola ہے at point p جس کے coordinates ہیں 3 5 تو اس طرح سے آپ tangent find root کر سکتے ہیں یہ ellipse ہے اگر آپ given ہو تو میں کہتا ہوں کہ اس ellipse کی equation x square over a square plus y square over b square is equal to one یہ ellipse کی equation ہے تو آپ نے اس ellipse کے tangent line کی equation find root کرنی ہے تو آپ کیا کریں سب سے پہلے tangent کی slope find root کریں گے dy over dx یعنی derivative آپ فائنڈ کریں گے ایک general value آج جو کہ کسی بھی point پہ ہو سکتی ہے اور کسی بھی point جو کہ ellipse کے اوپر لائے کر رہا ہو ٹھیک ہے اس پہ ہو سکتی ہے تو آپ کوئی بھی tangent line کی equation فائنڈ کرنی ہو تو آپ کو point پتا ہو چاہی نا کہ صرف ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ x coordinate اور y coordinate کی values ہو سکتی ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے اس جو slope آئی ہے آپ کے پاس سلوپ کی value آئی ہے اس میں آپ یہ points جو ہیں coordinates put کر دیں x کی جگہ آپ پھر y کی جگہ y 1 پھر دیں گے تو اس point پہ slope کی value آجائے گی تو چلیں اب اس کے بعد تو slope آئے گی slope کے بعد کیا ہوگا slope کے بعد جس طرح سے ہم نے پر point slope form use کیا as it is same method آئے گا کوئی curve آجے کوئی بھی curve آجے تو آپ کے پاس method tangent find it کرنے کا بالکل same ہے اچھا اب ہم تھوڑا سا normal کی طرف چلتے ہیں tangent تو یہاں پر clear ہو جانا چاہیے آپ کو normal کیا ہوتا ہے normal to the curve جس طرح سے اب میں نے اوپر بنایا ہوا تھا parabola اس ہی کو ہم تھوڑا سا بہتر بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ normal ہمیں صحیح طرح سے سمجھ آجے tangent تو ابھی تک ہمیں سمجھ آج چکا ہوگا یہ suppose کر لیتے ہیں کہ x y plane ہے اور اس میں ایک parabola لائے کر رہے اس طرح سے یہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ parabola ہے اب کیا ہے کہ normal to this curve فائنٹ کر نا normal to this curve پوائنٹ پہ پوائنٹ پہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پوائنٹ جو ہے اس کے کوڈنیٹ ہم نے کہا یہ لیے تھے 3,5 یہ کوڈنیٹ لیے تھے تو اس case میں tangent line پھر کیا بن رہی تھی اس کی tangent line اس طرح سے بن رہی تھی کہ صرف اس طرح سے پاس کر رہی تھی اگر میں اس کو straight کرنا چاہوں تو کیا یہ straight ہو جائے گا چیک کر لیتے ہیں کہ یہ straight کیسے ہوتا ہے نہیں یہ horizontal میں آجاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اسی طرح سے اس کو تھوڑا بہتر چلیں رب کر کے میں بنا لیتا ہوں بہتر کرنے کی اس کو کوشش کرتا ہوں کہ tangent line ایک اچھی shape میں بنجے تقریبا اس طرح سے straight line بنے گی ٹھیک ہے اور یہ tangent line ہوگی اس کو کہیں گے یہ tangent line ہے tangent line to the curve at point p جس کے coordinates 3 5 اچھا ہم نے تو بات کرنی تھی کہ اس point ہے پی point ہم نے normal کی بات کرنی تھی normal to نورمل کس طرح سے ہوگا کہ اس point پہ ہم نورمل find root کریں اور نورمل کیا ہوگا کہ اس tangent line کے perpendicular line اگر ہم draw کریں اس point پہ ٹھیک ہے اس طرح سے یہ perpendicular to the line tangent line ہے یہ line ٹھیک ہے اور پاس کدھر سے پی پوائنٹ سے ہی پاس کری لائن تو اس کو بولتے ہیں normal to the curve normal to the curve at point p 3 5 اب اس میں ہمارے پاس اس کی equation میں لکھ نہیں ہو normal to the curve کی تو ہم کس طرح سے لکھیں گے کہ ہمارے پاس tangent کی equation تو آئی ہوئی ہے tangent کی slope آئی ہوئی ہے سلوپ of this tangent تو آئی 5 ڈی y over dx is equal to 2 a over 5 یہ ہمارے پاس اس tangent line کی slope ہے ٹھیک at point p جس کے coordinate سے 3 5 اس طرح یہ بھی mention کر دیتے ہیں اچھا اب ہم نے یہ slope of tangent line ہے slope of tangent ہمیں equation of normal line چاہیے equation of normal equation of normal line equation of normal line میں کیا ہوگا ہم point slope use کریں گے ٹھیک ہے تو y minus y 1 is equal to m into x minus x 1 یہ point slope form ہوتی ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر میں اس کی slope کو کہتا ہوں normal line کی slope کو m2 کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے m2 ہے اس کی slope تو پھر یہاں پر کیا ہوگا یہ m2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ point کس سے پاس کر رہی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی point اس normal line پہ ایک ہی point میں پتا ہے 3 اور 5 جس کے coordinates ہیں تو اس کو بھی ہم replace کر لیتے ہیں یہاں پر 5 آجے گا اور یہاں پر 3 آجے گا یہ 5 اور یہاں پر 3 اچھا اب کیا رہ گیا ہے m2 کی value اب m2 ہے کیا m2 ہے slope of the normal line this normal line ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کس طرح سے آگی یہ ہمارے پاس tangent line کی slope کی help سے آگی جس طرح tangent line slope slope ہمیں پتا ہے 2 over 5 وہ ہم نے پہلے سے find root کی ہوئی ہے تو ہم یہ کریں گے کہ اگر tangent line slope m1 ہے تو پھر m1 اور m2 کا product is equal to minus 1 ہوگا یہ چپٹر 4 میں یہ property پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ equation بھی دیکھی ہوئی ہے کہ دو جو lines آپس پرپینڈکلر ہوتی ہیں ان دونوں کی slopes کا product is equal to minus 1 ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ m1 کی value تو ہمیں پتا ہے m1 kis equal ہے m1 2 a over 5 تو 2 a over 5 اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے m2 is equal to minus 1 تو m2 is equal to کیا ہو جائے گا minus 5 over 2 a تو مطلب کہ یہاں پر آپ آپ کے پاس m2 کی value آ چکی ہے تو یہاں پر m2 کی value put کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم put کرتے ہیں y minus 5 is equal to minus 5 over 2 a into x minus 3 یہ ہمارے پاس equation of normal آجاتی طرح اس method سے find out کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے lecture کا time بھی complete ہو چکے تو یہاں ہم نے tangents and normals کو discuss کیا کسی بھی curve tangent آپ نے find root کرنا اور tangent کی equation find root کرنی ہو یا slow find root کرنی ہو یا normals کی slow کرنی 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 کرنی